پی کے اس شہر سے جو بلکل راکھائن کے خرید باقی ہے یہاں سے ہم نے مختلف آپشن پر غور دیا کہ کس طرح سے ہائن سٹیٹ کے اندر داخل ہو پکتے ہیں غیرہ پھر اس کے بعد آگے کا رافتہ اور آگے کا لاحی عمل اس کا انتخاب کیا جائے گا لیکن اگر نیوز اینکر ہے کوئی اور نیوز اینکر جو ہے کوئی بھی پاکستان کا کوئی نیوز اینکر ہو پاکستان کا کوئی ہوسٹ کسی ٹی وی چینل کے بیک اپ سے جائے گا تو اوویسلی پریس کے وجہ سے اس کو جانے دیں گے اندر میرا تو بھائی نہ کوئی بیک اپ ہے نہ میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہے نہ کوئی ٹی وی چینل ہے میرے ساتھ لیکن تمام طرح کوششوں کے پاکستان ہم نے بسوں کے ذریعے ہم نے مغنے مقرب ٹرائیوٹ ٹیکسیز کے ذریعے ہر طرح سے کوشش کی لیکن اس وقت تمیان ماں کی ملٹری یعنی برما کی آرمی اور برما کی پولیس اور تمام سلیلی ادارے اس بات پر مکمل طور پر کوشش کی لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی فارنر کوئی بھی ٹورسٹ کوئی بھی جرنلسٹ کسی بھی طرح سے راکھائن سٹیٹ کے اندر باخل نہ ہوا امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو پھرک لے کر رہا ہم کسی کے بارے میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے لیکن کوئی بھی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں جنگون میں ہوں اور یا میں بلکل قریب پہنچ گیا ہوں وہاں کے جنگون جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بچوں والی بات ہے وہاں تو میں بھی جا کر کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں سلم ہے جہاں پر بہت ہی قریب لوگ رہتے ہیں وہاں سے ویڈیو بنا دوں وہاں سے فیملیز کو نکال کے میں غازی انتب کے راستے کلیز کے راستے ٹرکی لے کر آئے تھا تو اصل مسئلہ ہے فیملیز کو وہاں سے نکالنا اگر آپ فیملیز کو نکالیں گے نہیں نا میرے دوست تو پھر تو فائدہ نہیں ہے کیا کیا کوشش کی اب ہمارا اگلا لحے عمل کیا ہے غیرہ یہ سکت بتانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم راٹھائین سے جیت کے اندر ان علاقوں سے چلے جائیں جہاں یہ تمام تر شورج برپا ہے جہاں مسلمان رہنگیاں مسلمانوں جو اوپر زن کی ادارہ ہے بس کیا جلائی گئی ہیں کس کی طرف سے لوگوں کو بارا گیا ہے تمام حقائق انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے ہماری کوشش جاری ہے ہم نے کافی سفر تہہ کر دی ہے لیکن ابھی مزید سفر اور خوشکل سفر باقی ہے دعاوں میں آدھ رکھیں گے ہم روانہ ہوتے ہیں انشاءاللہ اور پھر وہاں سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے ایک بات ہم کلیر کر دیں وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے اگر ہم بہت دیر تک آپ سے رابطہ نہ کر سکیں تو انٹرنیٹ نہیں ہے اگر کوئی بھی بھندہ جنگون میں جا کے کوئی تصویر اپلوڈ کر دے اور بولے میں روہنگیا کے پاس اور روہنگیا بھائی جگہ نہیں ہے یہ سیکھ لو بہت ٹی وی چینل کے لوگ وہاں پہنچے گئے رہے ہیں روہنگیا ایک ذات ہے بھائی روہنگیا جو ہے جیسے مہاجر ہے نا اس طرح ہے اور روہنگیا مطلب ایک ٹی وی چینل کے ڈیریکٹر نے ویڈیو پوچھ کی ہمارا انکر وہاں پہنچا ہے اور روہنگیا میں وہ پہنچ گیا تو بیٹا روہنگیا کوئی جگہ نہیں ہے روہنگیا ذات کا نام ہے سٹوے منگڈوو علاقے سیکھ لیں ہم ملک کا نام بدنام نہ کریں الٹی بات کر کے